سنجھے جی یہ صحیح ہے کہ عام آدمی پارٹی کی شروعاتی پونجی جاتے اور دھرم کی راجنیتی نہیں ہے دلی میں آپ یہ کر کے دکھا چکے ہیں اتربدیش میں آپ کے نیترت میں پارٹی سنگرش کر رہی ہے اس کی گتی شیلتہ پر میرے جیسے لوگ بھی ات سکتہ پور وقت نگاہ رکھے ہوئے ہیں آپ کوئی گڑ جوڑ نہیں بنا رہے ہیں تو جہر ہے کہ آپ دلی موڈل کو لے کے اپنا پرچار کر رہے ہیں تو آخر کار آپ کو سماج میں ٹریکشن کہاں سے مل لہا ہے باقی سب لوگ تو جاتیوں کی راجنیتی کر رہے ہیں باقی سب لوگ تو گڑ جوڑ بنا رہے ہیں وہ تو سنکھیاؤں کا جو گڑن شاستر ہے کہ ہم اس کے ووٹ اس کے ووٹ اس کے ووٹ جوڑ لیں گے تو ہم یہاں تک مہت جائیں گے ہمارا اتنا پرسنٹیج ہو جائے گا یہ سب سرویگ چھڑوں میں دکھائی پڑتا ہے عام آدمی پارٹی کا ذکر تو ان میں بھی نہیں دکھائی پڑتا سرویگ چھڑوں میں یہ بات آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنا پردیس کی راجنیتی جاتی اور دھرم میں جھکڑی ہوئی ہے لیکن نکالنے کا پریاس کہیں نہ کہیں سے تو ہونا چاہیے اور وہ پریاس عام آدمی پارٹی اتنا پردیس میں کر رہی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ آج ووٹ بینک کے حساب سے لوگ سمی کرن اپنا بنا رہے ہیں اور میں تو کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے یہ ایک ماتر پارٹی ہے جو کھل کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی ووٹ بینک اتر پدیس میں نہیں ہے ہمارا ووٹ بینک وہ ہے جو تین سو یونٹ بجلی فری کے لیے ہمارے ساتھ آئے گا جو اچھے علاج اچھی سکشہ کے لیے ہمارے ساتھ آئے گا بے روجگاری بھتہ اور نوکری کے لیے ہمارے ساتھ آئے گا کسان کے فصل کے دام کے لیے ہمارے ساتھ آئے گا تو ہم اپنے مدوں کی بات کر رہے ہیں اب کتنا سمرتن ملے گا یہ تو انتو گتوہ تین جنتا کو کرنا ہے اب جیسے چناؤ آیا ہے تو عادت ناجی نے اسی بیس کی بات سرو کر دی تو میں نے سوال پوچھا کہ بھائی جو بیروجگار سڑکوں پہ پیٹے گئے وہ اسی میں تھے کی بیس میں تھے ہاتھ رس کانٹ کی وہ گریب کی بیٹی جو رات میں دو بجے جلا دی گئی وہ اسی میں تھی کی بیس میں کرونا میں جو ہجاروں لاسے ندی کے گھاٹ پہ ملیں وہ اسی میں آتے ہیں کی بیس میں آتے ہیں خوشی دوبے اسی میں ہے کی بیس میں ہے